الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ واتباعی اجمعین الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عنہ بھی حریرہ تا اور سیدنا ابو حریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت کیا گیا ہے عنہ نبی یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المومنیں مومن کی جان معلقت لٹکائی گئی ہوتی ہے بے دینی ہی اپنے کرز کے سبب سے اپنے کرز کی وجہ سے حتی یہاں تک کہ یقضہ وہ کرز پورا کر دیا جائے انہو اس جان کی طرف سے اس نفس کی طرف سے اس آدمی کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اگرچہ اس کے باقی عمال اچھے ہیں وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے لیکن ایک کرز کی وجہ سے اس کو معلق رکھا جاتا ہے یعنی اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا داخلہ نہیں دیا جاتا تو قرض ادا کر دیا جائے تو اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس میں دو تین باتیں ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دور میں جب کوئی آدمی مار جاتا تو آپ سوال کرتے کہ کیا اس پر قرض ہے اگر کہا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو آپ دوسرا سوال کرتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے میراس میں وراست میں کچھ چھوڑا ہے اگر کہا جاتا جی ہاں اس کا اتنا مال ہے جس میں سے اس کا قرض ادا کر کیا جا سکتا ہے تو پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے اگر اس پر قرض ہوتا اور اس نے کوئی مال میراس میں وراست میں نہ چھوڑا ہوتا ادائیگی کے لیے تو آپ پھر کہتے کہ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ لو اگر صحابہ میں سے کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لیتا پوری تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتے تھے تو اگر کوئی نہ اٹھاتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے پھر جب اللہ نے اسلام کے اندر وسط آسانی اور فراوانی عطا کی تو صحیح بخاری بغیرہ میں جس طرح آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسهم میں مومنوں کا زیادہ حق دار ہوں ان کے نفسوں سے اندہ جو بھی مرے گا اگر وہ مال چھوڑ کے مرے گا تو وہ مال اس کے ورسا کو ملے گا لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ کے مرتا ہے یا اہل و آیال چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کے اہل و آیال کا کوئی ذریعہ کوئی سبب نہیں ہے تو ان کی پرورش بھی ہمارے ذمہ ہے اور اگر قرض چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کا قرض بھی ہمارے ذمہ ہے یعنی ہم اس کو ادا کریں گے تو کتنا پیارا اصول ہے اسلامی ریاست میں اسلامی حکومت کا بھی ایسی فرض بنتا ہے کہ جو لوگ مر جائیں اور ان پر قرض ہو اور ان کی قرض کی ادایگی کا کوئی اور ذریعہ سبب نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا قرض ادا کریں بارال قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں ایک طبیل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید آدمی جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے تو قرض شہید ہونے والے کو بھی معاف نہیں ہوتا اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے والی بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما سے روایت کیا گیا ہے انن نبیہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا فی اللہ ذیہ اس آدمی کے بارے میں ساقا تا جو گر گیا تھا ان راحلہ تھی اپنی سواری سے فما تا پس وہ مر گیا تو آپ نے کہا ایک سلو ہو تم غسل دو اس کو بے ما ان پانی کے ساتھ وہ صدرین اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ کفنو ہو اور تم کفن دو اس کو فیس ہو میں نے دو کپروں میں متفقن علیہ عدیث بخاری مسلم کیا پوری عدیث اس طرح ہے کہ میدان عرفات میں ایک آدمی اپنی سواری سے گرا اور اس سواری نے اس کی گردن توڑ دی یعنی اس کی گردن ٹوٹ کی جو اور مر گیا تو یہ حالت احرام میں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکم دیا کہ اس کو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دو تو بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ پہلے دور میں یہ صحابن اور اس طرح کی چیزیں شیمپو وغیرہ تو نہیں تھے تو مختلف ایسی چیزیں جو چمرے کو ملائم اور صاف کرنے میں ایک عام کردار ادا کرتی تھی ان کے ساتھ غسل کیا جاتا تھا ان میں ایک بہترین چیز ہر لحاظ سے بی لحاظ سے اور روحانی اعتبار سے جو ہے وہ بیری کے پتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میت وہ غسل دینے کا حکم دیا ہے اور زندہ آدمیوں کو بھی اکثر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں اگرچہ اس دور میں شیمپو اور قسمہ قسم کے سابن ہیں لیکن پھر بھی بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا یہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے بہت مفید ہے اب غسل بیری کے پتوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے بعض لوگ میت کو غسل دیتے بعد بیری کے کورے پتے وہ پانی میں ایسی ڈال دیتے ہیں جبکہ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کے دو تین طریقے اچھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو کوٹ کے آپ ان کو تھوڑا سا گرینڈ کریں بارنگ کریں کوٹ کے پھر ان کو پانی میں ڈالیں اور صرف کی طرح اچھی طرح پانی کو ہلائیں اتنا ہلائیں کہ پانی پر جاگ آ جائے اب غسل میں یا تو اسی پانی سے آپ غسل خود کریں اور میت کو غسل دیں ظاہر ہے اس میں بیری کے پتوں کے ذرات ہوتے ہیں تو اوپر سے پھر ساف پانی ڈال کے جسم سے وہ بیری کے پتوں کی ذرات جو ہیں خود زندہ غسل کر رہا ہے یا میت کو دیا جا رہا ہے اس کو ساف کر لیں ساف پانی ڈال کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو کور کے پانی میں اسی طرح آپ مکس کریں اور پانی کوئی اوپر اچھی طرح جاگا ہے تو پھر آپ اس کو مطلب کسی باری کپڑے میں پھن لیں اور اس کو تاکہ اس کے بیری کے پتے کے ذرات بغیرہ جو ہیں وہ اسے نکل جائیں اور پانی جو ہوگا وہ کپڑے سے ساف چلا جائے گا اور اس کے ساتھ غسل کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں اچھی طرح اُبال لو اتنا اُبال لو کہ وہ بیری کے پتوں کا اثر پانی کے اندر آئے اور اس میں جاگ سی آنے لگے اور بات یہ بھی کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں کو چلا کے ان کی راک جسم پر اچھی طرح مطلب جسم کو تار کر کے گیلہ گھر کے لیے راک ملی جائے اور پھر اوپر سے ساف پانی ڈال کے اس کو ساف کر لیا جائے بہرحال زیادہ ہمیں جو مناسب لگتا ہے وہ پہلے دو طریقے لگتے ہیں یہ راک والے سے بھی زیادہ مناسب اور اچھے ہیں دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو دو کپڑوں میں کفن دو تو جو آدمی حالت احرام میں چاہے وہ اس نے احرام حاج کا باندھا ہوئے یا احرام عمرے کا باندھا ہوئے حالت احرام میں فوت ہوتا ہے اس کے لیے یہ یقم ہے کہ اس کو احرام کی پبندیوں میں ہی دفن کیا جائے گا غسل تو اس کو دیا جائے گا بیری کے پتوں کے ساتھ پانی کے ساتھ یا کوئی سابن کے ساتھ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل میں یہ جو عدیث بخاری کے اندر موجود ہے اس میں آپ نے دو چیزیں مزید بیان فرمائی ایک تو یہ ہے کہ اس کو دو کپڑوں میں کفن دو یعنی وہی دو کپڑے جو اس نے احرام میں استعمال کی ہوئے تھے احرام جن کے ساتھ بیاندھا ہوا تھا احرام ہی کے دو کپڑوں میں اس کو کفن دو اگر وہ کپڑے کسی وجہ سے پھٹ کے خراب ہو گئے تو آپ نئے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں لیکن احرام ہی کی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ والا تخمرو راسا ہو اس کے سر کو بھی تون ڈانکو نہیں سر کو بھی نہیں ڈانکنا کہ جس طرح حالت احرام میں آدمی سر کو نہیں ڈانک سکتا ڈانک سکتا اس طرح اس کو کفن میں بھی تون اس کے سر کو نہ ڈانپو تیسری چیز آپ نے کہا والا تحن نیتو ہو اس کو حنوت یعنی جو میت کے لیے مخصوص خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو بھی اس کو نہیں لگانی چونکہ حالت احرام میں آدمی خوشبو بھی نہیں لگا سکتا مطلب اس کو احرام کی پابندیوں ہی میں تو دفن کرو دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ انہو یبعاثو یوم القیامت ملبیا یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا یعنی جب یہ قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ بکار رہا ہوگا پانا اشتہ اور سیدہ میاشہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر وید کیا گیا ہے قالت انہوں نے کہا لما ارادو جب انہوں نے ارادا کیا غسلن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا قالو تو انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم ما ندری نہیں ہم جانتے نجرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کپڑے اتاریں ہم برہنہ کریں لفظی معنی نجرے تو ہم برہنہ کریں یعنی کپڑے اتاریں رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمار نجرے تو جس طرح ہم برہنہ کرتے ہیں جس طرح ہم کپڑے اتارتے ہیں وہ اتانا اپنے مردوں کے اپنے مرنے والوں کے ام لا یا نہیں الحدیثہ آگے لمبی حدیث ہے رواہ احمد اور روید کہ اس کو احمد نے وابو داودہ اور ابو داودہ نے تو اس روید کی پوری تفصیل صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا جانے لگا صحابہ نے آپ کو گسل دینے کا ارادہ کیا تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کے کپڑے اتار کے برہنہ کا کیا آپ کو گسل دیا جائے یا نہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے علاوہ جو لوگ فوت ہوتے تھے ان کے کپڑے اتار کے ان کو گسل دیا جاتا تھا تو یہاں اسی لیے یہ حدیث لائے ہیں حافظ ابن حجر یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بارے میں صحابہ تشویش اور تردد کا شکار ہوئی ورنہ آپ کے علاوہ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بھی فوت ہوتا اس کے کپڑے اتار کے اس کو گسل دیا جاتا تھا جس طرح کمان نجر دمہ اتانا جس طرح ہم برہنہ کرتے ہیں یا کپڑے اتارتے ہیں اپنے مردوں کے تو بارحل اس کی پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحابہ کو تردد ہوا کہ اب ہم کیا کریں آپ کو گسل تو دینا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اچانک سب صحابہ پر ایک نیند سی تاری ہوگی اور ان کی تھوڑیاں چھاتیوں پہ جا لگی سیار ڈھلک گئے تو گھر کے کونے سے ان کو آواز آئی اب یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ آواز لگانے والا آواز دینے والا کون ہے اور اس نے کہا کہ تم اللہ کے نبی سمیت ان کو گسل دو تو پھر آپ کو گسل دیا گیا اور آپ پر آپ کی کمیس تھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کو کمیس کے اوپر سے ہی وہ ملا گیا اور صاف کیا گیا بارال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام میت کے کپڑے اتار کے اس کو گسل دیا جائے گا لیکن اس میں یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس کا جو سطر ہے شرم کا جو ہے اس پہ ایک لکھ اپنا راہ کے اس کے بردے کا احتمام کیا جائے وعلوم اعتیت اور سیدہ امو اعتیت رضی اللہ تعالیٰ ناصر ویر کیا گیا ہے قالت انہوں نے کہا داخل علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہ ہم نقسل گسل دے رہی تھی ابن آتا ہوں ان کی بیٹی کو بعض اس کو نغسل بھی پڑھتے ہیں ہم گسل دے رہی تھی بارال زیادہ جو معروف ہے وہ نغسل بھی درست ہے تو ہم گسل دے رہی تھی ان کی بیٹی کو وقالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سن نہا تم گسل دو اس میری بیٹی کو فلاسا تین دفعہ او خمسا یا پانچ دفعہ او اکثر من زالک یا اس سے زیادہ ان رہی تنہ اگر تم دیکھو زالک وہ اگر تم دیکھو وہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو اس کو تین سے زیادہ دفعہ پانچ دفعہ دو یا پانچ سے بھی زیادہ دفعہ دو اگر ان رہی تنہ اگر تم دیکھو زالک وہ یعنی پانچ سے زیادہ دفعہ دینا مناسب سمجھو ضرورت سمجھو تو پانچ سے زیادہ دفعہ دو و جعلنا اور تم کرو فی الاخیرہ تے آخری دفعہ میں کافورا کافور او شیئن یا یعنی جو آخری دفعہ اس پہ پانی بہانہ ہے آخری دفعہ والے پانی میں کافور ڈال لینا یا کافور سے ملتی جلتی کوئی چیز ڈال لینا فلم پس جب فرغ نہ ہم فارغ ہوئی یعنی نبی صلی اللہ اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا ہے کہ اس کو گسل دے کہ فارغ ہو جب ہونا تو مجھے بتانا مجھے اطلاع دینا تو امو عطیہ کہتی ہے فلم نہ فرغ نہ جب ہم فارغ ہوئی آزل نہ ہم نے اطلاع دی آزل نہ ہم نے اطلاع دی ہم نبی صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ کو کہ ہم آپ کی بیٹی کو گسل دے کے فارغ ہوگی ہے فالقا پس آپ نے ڈالا ہماری طرف حکوہ اپنا تہ بند حکوہ اصل میں کہتے ہیں تہ بند باننے کی جگہ یہ کمر جہاں پر تہ بند باند جاتا ہے تو یہ لفظ پھر تہ بند پر بول لیتے ہیں یا کمر بند پر تو بارا جہاں اگر اس کا نہا تم شعار پیناو اس میری بیٹی کو یا خاص اس تہ بند کا متفق علی یدیس بخار مسلم کی ہے شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سب سے نیچے جسم کے ساتھ ملنے والا ہوتا ہے یعنی میری بیٹی کے کفن میں سب سے نیچے جو میری بیٹی کے جسم کے ساتھ ملنے والا کپڑا ہو یہ میرا تہ بند ہو یہ بطور برکت آپ نے یہ کہا تھا وفی روایت متفق علی یدیس بخار مسلم کی ہے وفی روایت اور ایک روایت میں ہے تم شروع کرو یعنی غسل کو شروع کرو اس میری بیٹی کی دائیں طرفوں سے ومبادع الوضوے اور وضو کی جگوں سے منہ اس میری بیٹی سے یعنی غسل کو ایک تو دائیں طرفوں سے شروع کرنا ہے یعنی پہلے دائیں آزا کو دو نیاب اور دوسرا وضو کے آزا سے شروع کرنا ہے وفی لفظ اور ایک لفظ میں اہل بخاری یہ بخاری کے لئے فَضَفَّرْنَا پس ہم نے میڈیاں گوندی میڈیاں بنائی شعرہا اس کے بالوں کی ثلاثت قرون تین میڈیاں فَالْقَئِنَا پس ہم نے ڈالا ان کو خلف آہا اس کے پیچھے ذفرہ یو ذفر تذفیر کا جو نفسی معنی ہوتا ہے وہ گوندنا ہوتا ہے بٹنا جسے ہم کہتے ہیں یا گوندنا کہ ہم نے اس کے بالوں کو گوندا ثلاثت قرون تین میڈیاں فَالْقَئِنَا ہا تو ہم نے ان کو ڈالا خلف آہا اس کے پیچھے اس عدیس سے بہت سارے مسائل واضح ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امو عطیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عام غسل دے رہی تھی تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اس کو تین یا پانچ یا ایسے زیادہ دفعہ کر ضرورت سمجھو تو غسل دو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو غسل مرد ہی دیں عورتوں کو غسل جو ہیں وہ عورتیں دیں دی کہ آپ کی بیٹی کو یہ عموات یا اور دیگر عورتیں غسل دے رہی تھی البتہ اس سے ایک صورت خاص ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامن کو غسل دے سکتی ہے اور خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اس کے علاوہ مردوں کو مرد غسل چاہے تو ٹھیک ہے وہ دے سکتی ہے خامن بیوی کو غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے ایک موقع پر آپ نے امی آشا کو کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تو تجھے میں خود غسل دوں گا اور تیرے مطلب کفن 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 کا احتمام کروں گا اس میں یہ بھی ہے کہ میں تجھے غسل دوں گا اسی طرح سید انعالی بن نبی طالب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے اور اسی طرح سیدہ امی آشا فرماتی ہیں کہ جس بات کا ہوتی ہے کہ میت کو کم از کم تین دفعہ غسل دینا چاہیے اور تین سے زائد تاک دفعہ جتنی بھی ضرورت ہو پانچ سات نو لیکن کم از کم تین دفعہ لیکن ایک بات اور یاد رکھو کہ تین دفعہ یا پانچ دفعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مختلف وقتوں میں تین دفعہ غسل دیا جائے ایک دفعہ جب وہ منفوت ہوتا ہے تو ہم دیتے ہیں غسل پھر دیں پھر دیں یہ ایک ہی دفعہ اس کو غسل دیا جائے گا ایک ہی غسل میں یعنی اس کے جسم کو تین دفعہ کم از کم دویا جائے گا اگر تین دفعہ سے وہ صاف ہم سمجھتے نہیں ہوا یا مزید ضرورت ہے تو پھر پانچ دفعہ پانچ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مزید ضرورت ہے تو سات دفعہ یعنی غسل ایک ہی ہوگا ایک ہی موقع پر ہوگا ایک ہی باقی میں ہوگا اس ایک ہی غسل میں ایک ہی موقع میں ہم اس کے جسم کو کم از کم تین دفعہ دوئیں گے اور زیادہ سے زیادہ تاک دفعہ جتنی بھی ضرورت ہو تیسری بات یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ بیری کے پتے اس کے غسل میں استعمال کی جائیں ورنہ کوئی سابن یا شیمپو وغیرہ بھی استعمال کیا جائے تو ہر جلی چوتھی بات یہ ہے کہ آخر میں کوئی بھی خوشبو استعمال کی جائے کافور کافور میں چونکہ یہ خاصیت ہے کہ یہ جلدی خراب ہونے سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور ساتھ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے تو بارن کافور یا کافور جیسے کوئی چیز آخری دفعہ جو میت پر کافور یا اس جیسے کوئی خوشبو لگ جائے پانچویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور برکت اپنا تیہ بند دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیہ بند ہو یا جس طرح پچھلے سے پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی تھی آپ کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا صحابی بڑے بڑے نیک صالح متقی پریزگار اور ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر کامل شخصیات کے مالک تھے لیکن میرے علم نے کہیں یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کی کسی چیز سے تبرک یعنی برکت حاصل کی ہو تو اس کی مناسب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے تبرکات کے ساتھ اس کو مخصوص رکھا جائے تو بارال اگر واقعی کوئی نیک صالح متقی مومن مسلم ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شر کفر کی حد تک آدمی نہ جائے تو کسی نیک صالح آدمی سے کوئی دعا کروانا یا اس کی کوئی اچھی چیز سمجھ کے استعمال کرنا اگر اس میں کوئی جائش ہے تو اس ساتھ تک نہیں ہے کہ جہاں تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جلے جاتے ہیں چھتی بات یہ ہے کہ میت کو گسل دیتے وقت بھی وضو کی جگہوں سے ابتداء کی جائے گی یہ ہمارے معروف ہے کہ پہلے اس کو وضو کرایا جائے گا اور وضو میں یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ اس کی کلی اور ناگ میں پانے چڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کلی تو میت کو کروائی نہیں جا سکتی تو اس کے لیے یہ یہ ہے کہ اس نہیں کرنا چاہیے تو جہاں تک آسانی سے لاک کے اندر والے ساف کر لیتے ہیں ساتھ بات اس میں یہ ہے کہ باقی غصر دیتے باقت جسم کے دائیں حصے سے چروع کرنا چاہیے پہلے دائیں سے پار پانی ڈالنا چاہیے پھر بائیں سے پار آخری بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے بالوں کی میڈیاں کر کے یا گد کر کے پیچھے ڈالنا یہ مسمون ہے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالوں کے دو سے کیے جاتے ہیں کھلے بال چھوڑے جاتے ہیں اور دو سے کر کے آدھے بال وہ دائیں طرف سے سار کی دائیں طرف سے ڈال دیے جاتے تو بارہ یہ کوئی مسمون نہیں ہے یہ ہے کہ ان کی میڈیاں کر کے گد کر کے پیچھے ڈال دیا جائے وہ ایک گد کریں یا دو میڈیاں کریں یا تین کریں بارہ لازمی نہیں ہے جو مناسب اس پر عمل کیا جاتے ہے وانا اشتہ کا سیدہ میایشہ رضی اللہ عنہ سر بید کیا گیا ہے قانت انہوں نے کف نا کف دی گئے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت اثواب تین کپڑوں میں بی دن جو سفید تھے سہولیت سہولی تھے من کر سفن روی سے لی صفیہ کمیس نہ تھی ان تین کپڑوں میں کمیس ولا امامت ارنہ پگڑی متفق علیہ بخاری مسلم کی ہے تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ سلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے اور وہ سہولی تھے یا سہولی تھے کہتے ہیں اس میں سین پر زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں سہولی اور سین پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں بعض اس میں یہ فارق کرتے ہیں کہ سین پر اگر زمہ ہو تو اس کی نسبت ہوگی ایک بستی کی طرف جو یمن کے علاقے میں ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو سہولی کاغیا کے سہول بستی کے بنے ہوئے کپڑے جو یمن کے علاقے میں ہے اچھا اگر کہتے ہیں سین پر زبر پڑھو تو اس سے مراد دوبی ہوگا پھر اس کی نسبت یعنی دوبی کی طرف ہوگی کہ جو دونے والا صاف کرنے والا کپڑوں کو تو مطلب یہ ہے کہ وہ صاف ستھرے اور دلے ہوئے کپڑے تھے من کور سوفن روئی سے یعنی یہ کپاس یعنی سوتی کپڑے تھے روئی سے بنے ہوئے تھے تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مرد کے لیے جو مسنون کفن ہے وہ تین کپڑوں میں ہے ایک اس کا تیبن کے طور پر ہوگا ایک ایک اوپر چادر کے طور پر اور ایک اوپر لفافہ یعنی جو پاؤں سے سر تک جس میں میت کو ڈام پا جاتا ہے لفافہ اس کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہوتے ہیں تو مرد کا کفن جو ہے وہ پورا کفن تین کپڑوں کا ہے ورنہ دو میں بھی دیا جا سکتا ہے خاص طور پر جو حالتے رام میں مر جائے جس رام پیچھے پڑھ جائے گا اسی طرح اگر تین کپڑے میسر نہیں تو دو چادر میسر ہیں تو انہی میں دے دیا جائے گا اور اگر دو بھی میسر نہیں ہیں حالات کی تنگی ہو تو ایک چادر میسر ہے تو مجبوری کی صورت میں ایک چادر میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے اس طرح عوض کے شعادہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں تو دو دو شعادہ تین تین شعادہ کو ایک چادر میں لپیٹ کے وہ لفن کر دیا گیا تھا اور اگر میسر بلکل ایک چادر بھی پوری نہیں ہے جو مید کے پورے جسم پر چھا جائے پورے جسم کو ڈانک لے لپیٹ جا سکے اس میں تو پھر کم از کم جو ستر کی جگہ ہے اس کو اتنا کپڑا میسر ہو کہ اس کو ڈانک لیا جائے تو کافی ہے باقی جسم پر کفن نہ بھی ہو تو کوئی مناسب نرم قسم کی گاس میسر ہو جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا یعنی کفن کے لیے پوری چادر بھی نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کے ساروالے حصے کو اس چادر سے ڈانک دو اور پاؤں کی طرف اس گھر کا آس رہ کے ان کو دفنا دو پھر میت کو پگڑی وغیرہ نہیں پہنانی چاہیے ہمارے ہمارے بعض لوگ ٹوپی بعض لوگ پگڑی پہنان دیتے ہیں تو یہ بارہ مسلون نہیں شہران یہ درست نہیں ہے کبیس میں کفن دیا جا سکتا ہے جب کوئی ضرورت ہو اور جب نتب آم چادر میسر نہ ہو تو کمیس کہ ایک رویت میں یہ آتا ہے سنن نبی دعوت میں شہر بہو رویت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سفید کفروں میں کفن دیا گیا اور ایک داری دار چادر میں جب کہ یہاں بخار مسلم کی حدیث ہے کہ تینوں سفید تھے اور انہی تھے تو بارہ سنن نبی دعوت کی رویت ہے کہ دو سفید اور ایک داری دار اس کے بارے میں سی مسلم میں شاید میرے خیال میں سی مسلم کی حدیث میں بزات ہے کہ وہ جو داری دار چادر تھی وہ آپ کے جسم کو خوش کرنے کے لئے استنبال کی کی تھی اور پھر اس کو اتار دیا گیا تھا تو جو کفن دیا گیا ہے وہ سفید تین کفروں میں دیا گیا ہے اس والے سے آگے قدیس بھی آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بہترین کپڑے بہترین لباس جو ہے وہ سفید ہے تم انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن بھی دو اور یہ سفید کپڑے خود بھی پہن بہرحال نبی خود بعض اوقات دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہن لیتے تھے جو آپ کو میسر ہوتے آپ وہ پہن لیتے تھے اگرچہ آپ نے سفید رنگ کو پسند کیا یہ بہترین کپڑے ہیں لیکن آپ دوسرے رنگوں کے کپڑے بھی پہن لیتے تھے اسی طرح کفن میں بھی دوسرے رنگوں کے کپڑے استعمال کیا جا سکتے ہیں دوسرے رنگوں کی چادریں اور کپڑے استعمال کفن میں بھی کیا جا سکتے ہے البتر بہترین اور اچھا یہ ہے کہ سفید کپڑا ہی کفن میں استعمال کرنا چاہیے سبحان اللہ بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر وانتوب الیک